منگل کا دن ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آج تین معاملات ہوئے جو زیرہ قازمی ہے اس کی کیس میں عدالتوں میں کچھ تو سندھ میں تھے آپ اس کے حوالے سے کافی سن بھی چکے ہیں اس کے اوپر اس لئے میں ڈیٹیل نہیں بتا رہا آج سندھ میں سماعت تھی لیکن وہ سماعت جج صاحب کیونکہ سراؤدین پاور صاحب تھے نہیں دوسرے جج صاحب کے پاس تھی تو انہوں نے وہ سماعت آگے کر دی ہے وہ سماعت نہیں ہو سکی وہ آپ اس کے حوالے سے سن چکے ہیں لیکن لاہور میں آج دو ڈیولپمنٹس ہوئیں آج لاہور میں بڑا حیران کن واقعہ ہوا عدالت میں اس واقعہ کے حوالے سے ذکر کریں گے اور آج جو سماعت تھی جس میں مبجنہ طور پر زہرہ قازمی جو بچی تھی مگویہ اس نے جو ہے اپنے والد کے خلاف ایک جو ہے ایک دعویٰ کیا تھا اور اس میں یہ کہا تھا کہ جی میرے نکاح کو تسلیم کیا جائے آج اس کی سماعت تھی لیکن وہ سماعت میں بڑا انٹرسٹنگ وہ سماعت تھی سماعت اس نے انٹرسٹنگ تھی اور اس جو ہے سماعت کے علاوہ آج بقیدہ طور پر ایک یوٹیوبر ہے لاہور کی اس کے وکیل جو اس کے لائیو میں بھی بیٹھتے ہیں اور اس کی طرف سے جو ہے ایک اور درخواست بھی دی گئی ہے پہلے اس درخواست کے والے سے آپ کو بتا دیتا ہوں پھر حیران کون جو واقعہ ہے وہ آپ کو سناؤں گا ایک درخواست دائر کی گئی ہے جی وکیل کا نام علی جعفری ہے آپ تھوڑا سا جانتے ہوں گے ان کو یقینا کیونکہ اب یوٹیپ پہ آ جانا شروع ہوئے تو لوگ ان کو تھوڑا سا جانتے ہیں تو وہ جو ہے انہوں نے ایک درخواست دی جو کہ درخواست ابھی تک ایکسیپٹ بھی نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے وہ جج صاحب کو نہیں دی بلکہ عدالتی عملے کو پکڑا کر وہ وہاں سے چلے گئے آج ہوا یہ صبح و صویرے جب ابھی عدالت کے دروازے وغیرہ کھولے تھے تو علی جعفری جو ہے وہ پینڈ کورٹ پر اور ٹائی پہن کر پکڑا طور پر عدالت آئے یہ دکھانے کے لئے کہ میں عدالت میں موجود ہوں اور اور اپنے ساتھ ایک زہری بات ہے وہ فرنچائزز جو ہیں ایک یوٹیوبر کی فرنچائزز ان میں سے ایک فرنچائز جو ہے اس کو ساتھ لے اور اس کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویر بھی بنوائی اور اس کے بعد جو ہے ایک ویڈیو بھی کی وہاں پر اور کہا کہ جی دمہ دم مست کلندر کرنے والے جو ہیں وہ آئے نہیں ایم ایش ایر جٹ صاحب زہری بات ہے انہوں نے جانا تھا اور فالسدیکی صاحب نے جانا تھا اور یہ جو ٹائم تھا یہ بقیدہ طور پر کال رات ہی ہم نے لائیو میں بت جانا تھا کہ کیس تقریبا کوئی دس ساڑے دس بجے کے بعد ہوگا یہ صبح آٹھ بجے وہاں پہنچ گئے تو اس کے بعد انہوں نے ایک درخواست جو ہے وہ دی علی قازمی صاحب اور جبران ناصر صاحب اور فالسدیکی اور ان لوگوں کے خلاف کہ جی انہوں نے سیم وہی درخواست جو اس کے خلاف دی گئی ہے فالسدیکی صاحب وغیرہ کی طرف سے کہ جی جو تقضیب نکاح والا معاملہ ہے یا جو دائر کیا گیا ہے اس میں علی قازمی صاحب کے جو فائن ہیں وہ اریجنل نہیں ہیں انہوں نے نہیں کیے بلکہ ان کی طرف سے وہ قلعہ کی طرف سے کیے گئے ہیں جو کہ فورجری میں آتا ہے اور ان کے خلاف کاروائی کی جائے اس طرح کی ایک درخواست دی گئی ان کی طرف سے یہ درخواست جو ہے وہ جج صاحب نے جج صاحب کو نہیں دی انہوں نے عدالتی عملے کو دی نہ وہ ایکسیپٹ ہوئی نہ وہ رد ہوئی اور وہ درخواست عدالت میں اسی طرح موجود تھی جب تک عدالتی وقت ختم ہوا کیونکہ یہ درخواست دے کے فوراں چلے گئے تھے ویڈیو کرنے کے بعد اور ایک تصویر بنانے کے بعد اس کے بعد ف سین بھئی نے اپنی اس پہ لگائی تھی فاسدیکی صاحب احمد شیر جٹ صاحب یہ لوگ جو ہے یہ عدالت آئے اور عدالت آ کے بقیادہ طور پر انہوں نے جج صاحب سے بلے اور جج صاحب سے کہا کہ جی آج ایک دعوی کیا گیا تھا وہ دعوی کی بھی حقیقت آپ کو پتا ہے کہ وہ بائیس تاریخ کو بچی سے وقالت نامے پہ سائن کروائے گئے تھے وقالت نامے پہ سائن ہیں لیکن جو دعوی دائر کیا گیا ہے بچی کی طرف سے اپنے والد کے خلاف اس پہ نہ بچی کے سائن ہیں اس پہ نہ بچی کا کوئی نشانیں گوٹھا ہے پورا دعوی بغیر سائن اور بغیر نشانیں گوٹھے کے ہے اور ظاہری بات ہے مائنر جو ہوتا ہے اس کا کوئی ایک تو وقیل نہیں ہوتا یہ کیسے خودساختہ وقیل بھی ہیں شوق ہے ان کو وقالت کا ظاہری بات ہے اور یوٹیوبر نے ان کو وقیل بھی رکھ لیا کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی ایک جیسی چیزیں ہیں تو ظاہر ہے پھر یہ ہونا تھا تو برحال وہاں پر جی یہ صاحب جو ہے اپنا فاد صدیقی صاحب اور احمد شیر ج جج صاحب یہ انتظار کرتے رہے ہیں انہوں نے عدالتی عملہ سے کہا کہ ہمارے آج اس دعوی کی سماعت تھی اور اس کے اوپر جو ہے وہ کیا کرنا ہے سماعت اگر کرنی ہے تو ہم دلائل دیتے ہیں تو جج صاحب نے کہا کہ جی جنہوں نے دعوی دائر کیا تھا پہلے وہ آئیں گے اور دلائل دیں گے عدالتی عملہ آوازیں لگاتا رہا بہرحال تھوڑی دیر پھر عدالت میں انہوں نے تھوڑا ویٹ کیا کہ شاید تھوڑی دیر میں کہیں واش روم گئے ہوں یا کوئی کھ یہی کیا تھا آتے نہیں ہیں عدالت میں یوٹیوب پر آپ کو ڈیڑھڑ گھنٹا بیٹھتے ہیں لیکن عدالت میں اگر دلائل دینے کی بار یہ ہے تو پھر عدالت آتے ہی نہیں ہے یا آتے ہیں تو اس ٹیم آتے ہیں جب عدالت ہی نہیں کھلی ہوتی اور فوٹ شوٹ بنا کر نکل جاتے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے لوگوں کو دکھانا ہے کہ جی میں مجھول ہوں تو بارہل جی عدالتی عملہ آواز لگا ترہا ویٹ کیا گیا نہیں ہے پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے عدالت کو کہا گیا کہ جی آپ انہیں بلائے اگر انہیں دلائل دینے ہیں تو ہم دلائل دے دیتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے دعویٰ دائر کیا ایک تو یہ دعویٰ کیونکہ اب معاملہ جو دائر ہونے والا ہے وہ وہاں پہ ہے کہ یہ دعویٰ ابھی تک یہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو ان کی درخواست ہے حلی جعفری کی وہ قابل سمات ہے بھی یا نہیں بھی ابھی معاملہ یہاں تک ہے دعویٰ شاولہ معاملہ ابھی تک آگے گیا ہی نہیں ہے ابھی تک قابل سمات ہونے کے اوپر دلائل دینے تھے وکیل صاحب نے ٹائی شای لگا کے پنٹ کوٹ پہن کے میں آج ان کی دیکھ رہا تھا ایک تصویر تو جو ہے جیسے چھوڑے بچے کو ماں تیار کر کے بھیجتی ہے نا بڑی فٹ پھر اچھی سے ٹائی زور سے لگا گیا نا تو وہ ان کے ابھی یہ درخواست قابل سمات ہے یا نہیں ہے اس کے اوپر انہیں دلائل دینے کے اور وہ کہتے پھر آئے ہیں کہ جی کوئی بڑا دعویٰ ہو گیا اور کچھ ہو گیا پتہ نہیں یہ علی قازمی اور ان کے اخلاف پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا تو ابھی درخواست قابل سمات ہونی ہے یا جیسے صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو انہوں نے درخواست دی ہے کیا یہ اس قابل ہے کہ اس کو آگے چلایا جائے یا نہیں ہے اس کے اوپر ابھی فیصلہ ہونا ہے ابھی فرس سٹیج ہے جبران ناصر صاحب احمد شیر جیٹ صاحب اور فارس صدیقی صاحب دونوں تھے انہوں نے اپنے دلائل دے دیئے ہیں لیکن جعفری صاحب ندارہ تھے ہی نہیں شاید انہوں نے کوئی لائف شائیم کرنا ہوگا بار گھاڑی میں بیٹھ کے یا شاید کوئی نہیں ہے عدالتی وقت ختم ہونے تک آخر تک ایک بار پھر آواز لگوائے گی کہ شاید جعفری صاحب کسی کونے خدرے کئی کئی موجود ہوں کئی کسی بنشنج پہ بیٹھے ہوں لیکن نہیں جعفری صاحب صبحی رفو چکر ہو گئے تھے وہاں سے کہ کون کو پتا تھا کہ اگر کورٹ میں ہوں گے تو دلائل دینے پڑے گا اور دلائل دے کے یہ بتانا پڑے گا کہ یہ جو درخواست بچی کے بغیر دستخطوں کے بغیر کسی اس کے آگوٹے کے ایک دعوی مبینہ د دعوی جو اکتیار کیا گیا ہے یہ کیسے قابل سماعت ہے کیونکہ جو مائنر ہوتا ہے اس کے گارڈین کے درو ہوتا ہے اور بچی مائنر ڈیکلیرڈ ہے بغیر طور پر دالتوں سے اور کوٹ کے آرڈرز میں مائنر لکھا ہوا ہے اور لیگل گارڈین لکھا ہوا ہے اب تو خیر اس کے لیگل گارڈین پروٹیکشن بیورے والے ہیں لیکن ظاہری بات ہے کسی بھی لیگل گارڈین کے اس کے اوپر بلکہ ایون اس بچی کے بھی دستخطہ اور نشانیں گھوٹھا نہیں ہے اور جع جعفری صاحب جو ہے وہ اپنی اس درخواست کو لے لے کے پھر رہے ہیں کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ایک دعویٰ دائر ہوا ہے اور وہ دعویٰ ابھی تک محض ایک کاغذ کے سوا کچھ نہیں اور یہ جو نئی درخواست بھی دیا یہ بھی ابھی محض کیونکہ اس کے اوپر کوئی سٹم بغیر کچھ بھی نہیں ہے اور یہ بھی ایک درخواست ہی دی گئی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو جعفری صاحب بتا رہے ہیں کہ جی انہوں نے بچی کی طرف سے ایک دعویٰ دائر کیا ہوا ہے وہ قابل سماعت ہے نہیں ہے اس کے اوپر بھی دلائل جعفری صاحب نے دینے ہیں باقی لوگوں نے دینے ہیں اور اس کی جعفری صاحب نے کوشش کیا ہے کہ آج والا دن ٹل جائے اللہ کرے مجھے تو لگتا ہے صبح نماز میں بھی دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ کرے آج دہ دن نکل جائے تو اگے پھر دیکھاں گے کیونکہ پھر رات کو بیٹھ کے یوٹیوب کے اوپر وہ تو پھر کیا بات ہے نا پھر تو ظاہری بات ایسے لگتا ہے جیسے سپریم کورٹ کے وقیل ہوں اور بتا نہیں کیا کچھ کر کے آئ ہوں نا عدالت میں آتے نہیں ہیں نا دلائل دیتے ہیں آج بھی نہیں ہے پچھلی دفعہ بھی کہا کہ جی میں چلا گیا تھا مجھے اسوسی ایڈ نے بتایا یہ بتا ہے ارلی آتی ہے اور پھر جلدی نکل جاتے ہیں اور پھر واپس جب جلدہ کا ٹائم ختم ہوتا ہے پھر آج جلدہ کا ٹائم ختم ہونے پر بھی چکر نہیں لگایا تو جیٹ صاحب موجود تھے جی جیٹ صاحب نے رات بھی میں کہا تھا کہ اگر کچھ ہوا تو انشاءاللہ دمان دمست کلندر ہوگا جیٹ صاحب آج سارا بھی موجود رہے فاسدی کی صاحب بھی موجود رہے اسی انتظار میں رہے کہ بندہ آئے گا دلائل دے گا لیکن دلائل نہیں دیے گئے بہرحال جیٹ صاحب نے اپنی ویڈیو میں بھی چیلنج کیا ہے میری بات ہوئی مجھے کہہ رہے تھے کہ جی میں نے بقیدہ طور پر بھی ویڈیو میں بھی کہا ہے کہ جعفری صاحب بتانے کس دن اویلیبل ہے مسروفیت نہیں ہے ان کے یوٹیوب وغیرہ کرنی ہوتی ہے انہوں نے باہر کچھ سوڑا سمان یہ چیزیں بھی لانی ہوتی ہیں جس دن ان کی مسروفیت نہ ہو جس دن بلکل فری ہوں لائیو رات کو کرنا ہو لائیو کرنا بڑا ضروری ہے ظاہر اس سے بھی انکم کا ایک سورس ہے تو جس دن لائیو نہ ہو جس دن یہ ساری چیزیں نہ ہو حدہ خیارہ بھی اس دن سوئی ہو خیر بھی سوتی بھی نہیں ہے وہ بھی سوئی ہو اور سارے معاملات جو ہے سیٹل لو تو جعفری صاحب اسی دن بتا لیں اس دن ایم ایجر صاحب مجھے کہہ رہا تھا کہ میں جعفری صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ جی آپ اسی دن ریک نہیں کیونکہ جعفری صاحب کی بہت مسروفیات ہے تو مشکل ہو جاتا ٹائم نکال رہا تھا تو اسی دن آ کے دلائل دے لیں اور یہ بتا دیں کہ یہ جو انہوں نے دعوت دائر کی ہے یہ ہے کیا اور اس کے قابل سمات ہے بھی یا نہیں ہے یہ ایک عجیب و غریب قسم کا جو ہے وہاں پر معاملہ ہوا لاہور کی عدالت میں رات کو بیٹھ کے جو ہے پتہ نہیں میں تو جب لیڈیو کر رہا ہوں شاہد آج ہو بھی گیا ہو یا ہو رہا ہو کیونکہ ظاہر ہے ڈیلی کرنا ہوتا ہے پتہ نہیں وہ کیا کہیں گے آج عدالت سوری لائیو میں لیکن عدالت میں نہیں آئے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایم ایشیر جیڈ صاحب نے اگر دست بندبست کیا تھا بہت سارے یوٹیوبرز اور صحافیوں کو بھی لے گئے تھے کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ جعفری صاحب آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں دلائل دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں جو دلائل دیتے ہیں ظاہری باتیں وہ رپورٹ ہونے تھے ظاہر ہے اب جب بھی دلائل ہوں گے رپورٹ ہوں گے ایم ایشیر جیڈ صاحب وقرانے جو دلائ کر رہے ہیں متجسس ہیں کہ جعفری صاحب اپنی پٹھاری میں سے دلائل نکالیں گے اداروں کو تو خیر انہوں نے وہ دلائل دے دی ہوں گے وہ نکالیں گے اور پھر جج صاحب کے سامنے رکھیں گے اور جج صاحب اس کے اوپر آرڈر کریں گے کہ جعفری صاحب آپ کی یہ درخواست نقابل سماعت ہے اور اس کے بعد جو ہے دیکھتے ہیں انشاءاللہ اگلی سماعت کے پر کیا ہوتا اللہ کر رہا ہے یہ کیلئی سماعت جلدی ہو جائے میں احمد بھئی کو کہہ رہا تھا کہ آپ کوشش کرنے جلد جعفری صاحب کے دلائل کے لیے بڑا انتظار کر رہے ہیں سننا چاہتے ہیں کہ کس طرح کے دلائل آتے ہیں باران آج جو ہے جعفری صاحب بھاگ گئے اور نس گئے اور عدالت میں صبح صبح حاضری لگا کے اینجر نکلے ہیں کہ پھر واپس ہی نہیں آئے آپ پتنی رات کو کیا کہتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے پہلال آج یہ دو تین ڈیولپمنٹس تھی ایک اور انہوں نے درخواست دی اس کی ڈیٹیل پھر دیکھیں گے وہ درخواست بھی آگئی ہے باٹی اس میں کوئی ایسی خاص چیز ہے نہیں تو کوئی دعوی شاوانی کے درخواست اور وہ بھی قبول ایکسپٹ نہیں ہو